اسلام علیکم میرا نام ہے تاہرہ الیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل المکہ سلائس سینٹر اگر آپ نے تنے ریزائن کی کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تینکیو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے کاغذ ہے ہم نے کاغذ کو اس طریقے سے ڈبل کرنا ہے اس جگہ سے ہم برابر رکھیں گے اس جگہ سے چاہے برابر ہو یا نہ ہو وہ کٹنگ میں برابر ہو جائے گا اوپر سے ہم نے یہ چیز برابر رکھنی ہے اگر آپ اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ترشاہ رکھیں گے تو آپ کی جو گلہ ہوگا یا کوئی بیب ہوگی کسی بھی قسم کا گلہ ہوگا کسی سٹائل کا وہ اسی سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ جانا شروع ہو جائے گا اگر اس طرح جائے گا تو پھر وہ اس طرف جائے گا اس طرف جائے گا تو اس لئے ہم یہ چیز برابر رکھتے ہیں آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں بیبی بچوں کے اس طریقے سے گلے بنا سکتے ہیں یہ میں بیب کا طریقہ بتانے جاری ہوں یہاں سے ہم یہ تقریباً تین سے ساڑھے تین سال کے دھائی سال کے بچے کی یہ اتنا سائز رکھ سکتے ہیں یہاں سے ساڑھے تین انچ یا چار انچ بھی رکھ سکتے ہیں اگر بچہ کمزور ہے تو ساڑھے تین رکھ لیں بچہ حد دیا تو چار رکھ لیں اس طریقے سے ہم اس کی یہ گلائی شیب بنائیں گے شیب بنانے کے بعد یہاں سے اس طریقے سے ہم ڈیڑھ انچ کی چڑھائی پر بیب کی شیب بنائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت آسان طریقہ ہے کٹنگ کرنے کا اور ٹریسنے کا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ جسٹ کپڑے کی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ پریس مکرم کی بھی بنا سکتے ہیں اور آج ہم آپ کو کٹ کر کے دکھائیں گے پھر ہم آپ کو اس کی سلائے بھی بتائیں گے